دنوں سے مجھے ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری جو سیکلر پارٹیاں ہیں اور سیکلر پارٹیوں کے جو نیتاں ہیں ان کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے یہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جس سے بیٹھے بٹھائے بی جے پی کے ہاتھ میں مددہ آ جاتا ہے انہوں نے جب افغانستان میں تختہ پلٹ ہوتا ہے اور تالیبان کی سرکار بنتی ہے تو اس کا سمرتھن کر دیتے ہیں جب کبھی بھی کشمیر کے اندر حملہ ہوتا ہے کشمیر میں نہیں کشمیر میں حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی چپی سال لیتے ہیں یہ سوال نہیں ہے سوال یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہماری ویروہ دی پارٹی ہے ہم اس کا ویروہ کریں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا ویروہ کرنے اور سیکلر ریجمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں سیکلر ریجمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر میں اگروادیوں کا ساتھ کھڑے ہو جائیں سیکل ریجم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دھارہ تین سو ستر ہٹائی جاتی ہے تو اکھلیش کیوں کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے جو دیش کے ہیت میں جروری تھا تو اکھلیش کیوں کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے اب سوال اس بات کا سوال اس بات کا اکھلیش یادب جی بہت ہی بڑے لکھے انسان ہے بڑے ہی سمبرانت انسان ہے بہت اچھے پولٹیکل پرسنیلٹی ہیں اور چیف فینشٹر ہیں اور اس گھرانے سے تعلق ہے ملائم سنگھ جی کے پتر ہیں جنہوں نے کئی بار اس پردیش کو نیتر تو دیا ہے لیکن مجھے ہیرانی ہو رہی ہے کہ اکھلیش جی بار بار ایسا بیان کیوں دیتے ہیں جو ان کے تمام پربکتاؤں کو ان کو ڈیفینٹ کرنا پڑتا ہے جہاں تک سوال اب دوسری بات ہے آپ نے امرندر سنگھ کا اٹھایا کیپٹن امرندر سنگھ کا میں بڑا سمان کرتا ہوں آپ لوگ بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سیکلور دکھانے کے لیے میں رزوان سے بھی پرتکریہ لوں گا اس پر بولی آپ پہلے انوراگ آج تو کانگریس بھی آپ کو ایک سکوش کر رہی ہے آج تو کانگریس بھی آپ کو ایک سکوش کر رہی ہے کانگریس کیا بولے گی کانگریس خود ہی ایک سکوش کر رہے گی پہلے اپنا کچھ دیکھ لیں میں اپنی بات کہلوں دیکھیں آپ اچھی طرح جانتے ہو کس بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ہی کام ہے پترکار سوال پوچھتے ہیں سمجھ بادی پارٹی گراشتے سے وہ جواب دے دیتے ہیں اور جواب میں سے کچھ ایک نقصہ تک سے کھوج کے لاتے ہیں آہ آہ دیکھو یہ بول دیا یہ بول دیا پکڑ لیا یہ جو لائن ہے یہ پکڑ لیا میں نے اب اس لائن پہ چلو ہیڈ لائن چلاؤ اے بھئیہ نیوز ایٹین چلاؤ پھلانا چلاؤ سب چلاؤ سب لوگ چلاؤ آپ کی سرکار میں ایسا ہوتا تھا آپ کی سرکار میں ایسا ہوتا تھا فون ہوتا تھا نیوز چینلز کو آپ کو لگتا ہے ایسے کام ہوتا ہے اکبار بی جے پی چلا رہی ہے اکبار نیوز ایٹین چلا رہا ہے اکبار نیوز چینل چلا رہے ہیں کہ اکبار انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے اور سارے اور ایک بات بتائیے اکبار آپ کے خلاف ہے نیوز چینل آپ کے خلاف ہے ہر پسرکار آپ کے خلاف ہے لیکن پاکستان سیاسی دشمن ہے نہیں آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ کتنے بیچارے ہو گئے ہیں مجھے آپ کی بیچارکی پر ترس آتا ہے ارے بات تو سنیے ارے پربو بات نہیں سنا چاہتا ہے یہ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے فون کرنے سے خبریں چلتی ہے آپ کے دور پر فون کرنے سے خبریں چلتی ہوں گی اچھا پربو کرلوں اپنی بات پربو ہاں جوڑ کے نیویدن بتائیے کون کون فون پر خبریں چلتا تھا آپ کی ایکسپوس کریے ہوں سے ہاں جوڑ کے نیویدن کر رہا ہوں بھئیہ میں ہندوستانی ہوں ہاں جوڑ کے نیویدن کر رہا ہوں تو کون شک کر رہا آپ پہ ہندوستانی کی بات سن لیجئے ارے بھئیہ آپ بات سن لو پربو آپ نے بولا اکلیس جی کہاں کھڑے ہو گئے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ بولنے کے پہلے جرہ آپ کی جیب ہلکائی نہیں کہ کھڑے ہو گئے کیسے آپ نے کہہ دیا کھڑے ہو گئے کب کھڑے ہو گئے کہاں کھڑے ہو گئے اس میں تو نہیں بول پائے تھے آپ جب بریانی کھانے گئے تھا کوئی اس میں تو نہیں بول پائے جب جنہ کی مجار پر کوئی مفور مالا چڑھانے گیا تھا اس میں تو نہیں بول پائے جب کتاب لکھی گئی تھی ہم کبھی کھڑے نہیں ہوتے پاکستان کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہو چونکہ آپ کو مددہ ہے یہ آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے چونکہ آپ اس کے علاوہ کچھ چلا نہیں سکتے چونکہ چائنہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے چائنہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے چائنہ کے بولا بیجی پی ہارے جیتے پاگرہ سارے جیتے دیش رہنا چاہیے دیش کے کوٹی کوٹی لوگ رہنا چاہیے رزوان احمد یہ سیکلوریزم کی نئی پریبھاشہ ہے جس میں سوفٹ سٹینڈا پاکستان ہونا چاہیے جو اچارے پرموٹ کشنم نے بڑی بات بولی ہے حالانکہ ہلکے میں اگلوہ بھدوریا نے نپٹا دیا پورے معاملے کو کیا سیکلوریزم کی نئی پریبھاشہ یہ ہے جس میں توفیق رضا بھی چاہیے جس میں پاکستان پر سوفٹ سٹینڈ بھی چاہیے جس میں برک جیسے نیتا بھی چاہیے جو تالیبان کو جسٹیفائی کرتے ہیں یہ نئی سیکلوریزم کی پریبھاشہ ہے ہمیج بھائی نہیں 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 تھوڑا سا تھوڑا سا فرق ہے اچاریا جی اور آپ کی بات میں اور میری بات میں یہ نئی پریبھاشہ نہیں ہے ہمیج بھائی واسطہ میں یہی پریبھاشہ ہم لوگوں کی نسلوں کو بتائی گئی سیکلوریزم کا مطلب یہی بتایا گیا کہ مولاناوں کی داڑی میں بال لگا کے ان کی داڑی بناو اور پاکستان کی واوا کرو یہ پرانی پریبھاشہ ہے پرابلم اب یہ آ رہی ہے کہ اس پریبھاشہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس مارے یہ سیکلور پارٹیاں فڑھڑا رہی ہیں اور بلبلہ رہی ہیں یہ پرانی پرانی بھاشہ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے دوسری بات آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سماجبادی پارٹی سپا کے ساتھ کھڑی ہے لیکن انوراک باہی ہم لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیاں اکثر آپس میں نورا کشتی کرتی ہیں جب آپ نے ایک بار یہ بول دیا کہ پاکستان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ پولٹیکل ہے اس کا مطلب یہ ہے جو پشتر سال میں ایک لاکھ آدمی مرے وہ نورا کشتی میں مرے آپ پاکستان پر یہ پولٹیکل ہے یہ جو دیویٹ ہو رہی ہے پاکستان پر یہ پولٹیکل ہے چونکہ آپ ہندوستان کی سمجھے پر ڈیویٹ نہیں کر رہے ہو کیوں آپ کو بولنے نہیں چاہیی تھا آپ بولنے کی سورہ ہے کمبل تک نہیں ہے آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ بولنے کی اور اس پر ڈیویٹ نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی بروجگاری سے ایک ماں بیٹا بروجگار ارے یار آپ کا 닛ا ہے مہ fårب بروجگار اس پر بات نہیں کر رہے ہو ایک بیٹا بروجگار ہے ماں کے لئے سالہ slicing نہیں کرنے لائک ہے اس پر آپ ڈیویٹ نہیں کر رہے ہو کون سا بیٹا بروزگار ہے جو ماں کے لئے ساڑھی نہیں خرید پارا اگر اکتر پردیل کا اترا پورا حال ہے تو دنے دو راق آنوارک 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 آ ایک آپ سے چھوٹا سا سموات کرنا ہے پھر میں شلب منی اور اچارے جی کے پاس چاہتوں دونوں سب سے زیادہ کم بولیں ابھی تک آنوارک آپ کو میری آواز بل رہی ہے میرے سوالوں کے لئے آپ تیار ہیں میں آپ سے تین سوال پوچھوں گا ہاں یا نہ میں جواب دی دیجئے گا وعدہ کریے ہاں یا نہ بولیں گے اس سے اوپر نہیں بولیں گے پبلک بھی آپ کا وعدہ دیکھ رہی ہے وعدہ کریے پہلے ہاں یا نہ میں جواب دیں گے اگر پترکار میں ہوں پترکار میں ہوں پترکار میں ہوں آپی کے آپی کے نیتا نے مجھے اماندار پترکار کا تمگا دیا ہے آپ نے پترکار کا تمگا دیا تو اتنا تو دیکھنے اپنے نیتا کی بات کا سم ہیں یا نہیں بڑے نیتے ہیں بڑے جو بیان دیتے ہیں اکیلیج ایک سیکن ایک سیکن ہیں یا نہیں بولا تھا آوڈوجہ پیسی آر میرا ڈائریکشن ہے آپ آوڈیو ڈاؤن کر دیجئے ہیں یا آن کے بعد نہ کلیج ایک بڑے نیتے آپ نے بولا ہاں آگے بڑھتے ہیں اکیلیج جو بات کہتے ہیں ذمہ داری سے کہتے ہیں ہاں یا نا اب لکھ لوگ ان کی ہر بات ذمہ داری سے ہوتی ہے راست کے پرپری ہوتی ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا اتنا بڑا آپ نے بولا راشت کی پتی ہوتی ہے ذمہ داری سے ہوتی ہے اگلا سوال اکیلیش جی کی جو بات ہوتی ہے اس کو سیریسلی سب کو لینا چاہیے ہاں یا نہ ارے پوری دیش کی جنتہ سیریسلی لیتی ہے کیونکہ سیریس بات کرتے ہیں بلکل 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 سیریسلی لیتی ہے اب اب سانت ہوئی اورڈی ڈاؤن کریے پیسی آر رکیے اب میں شلم بڑی کو لے کے آتا ہوں اب جب آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ وہ بڑے نیتا ہیں وہ جو بات کہتے ہیں ذمہ داری سے کہتے ہیں ان کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے وہی ہم نے کیا انہوں نے اکمار کو انٹیو دیا ان کی بات کو ہم نے سیریسلی لیا اور آج خبر بن گئی اور اب آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں اس کا مطلب کہیں گلتی ہوئی ہے اس لئے آپ کی پریشانی ہے انوراک بدوریا مانیے اس بات کو شلم بڑی ترپاٹی بولی آپ اپنی بات کو دیکھیں انوراک بدوریا کو آپ تب سے پیلاس کر رہے ہیں سیمیت کرنے کا یہ مجھے لگتا ہے کہ انوراک بدوریا ایک سیمپل بھر ہے سماجبادی پارٹی کا جب ایک ذمہ دار چینل پہ جو سب سے زیادہ دکھایا آتا ہے وہاں پہ ہمیش دیوگل اینکر کر رہے ہوں اس کے بعد ایک ان کے پروکتہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لگانی پڑتی ہوگی تو آپ سوچیں سماجبادی پارٹی کے جو لوگ سڑکوں پر گھومتے ہوں گے ان کو کیا کرنا پڑتا ہو کیسے لوگ ان سے پریشان ہوں گے کیسے ان سے بچتے ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس مددے نہیں ہے بیروچگاری کا آنگڑا 19% تھا سماجبادی پارٹی کی سرکار میں جب یہ چھوڑ کر گئے تھے پردیش کو آج 4.5% ہے کیا بولیں گے کس زمان پر بات کریں گے مافیا جیلوں کے اندر پھوسے پڑے ہیں یا تو نرک لوگ میں پہنچ گئے ہیں کیا بولیں گے یہ بجلی 24 گھنٹے پورے پردیش کو ملے گے کیا بولیں گے دکھ تب ہوتا ہے کہ جب سردار بلہ بھائی پٹیل جیسے مہا پروش جو ہم سب کے ہردہ میں واس کرتے ہیں ان کی جن جہانتی کے دن آپ جنہ سن کے تلنا کرتے ہیں کون سا دیش کا سپود کون سا دیش کا وفادار سردار پٹیل کی تلنا میں جنہ کو دیکھنا چاہے گا مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھے بتا دیجئے سب کو تکلیف ہوتی ہے جنہ کو آپ لے کیا ہے کیونکہ آپ کو ایک خاص طور پر ایک ووٹ بینگ کو خوش کرنا تھا آج آپ انٹریویو دیتے ہیں فرنٹ پر ایک پہ آپ کا انٹریویو ہے اس میں آپ کس کو لے کیا ہے آپ پاکستان کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب پاکستان کی کوئی غلطی نہیں ہے پاکستان کو چھوڑ دیئے پاکستان بیچارہ تو اس کو تیسے بندان کرتے ہیں پاکستان تو بہت شریف دیش ہے عمران خان تو کرکیٹر تھا وہ دشمن بھی نہیں ہے دشمن تو چائنا ہے آپ کیوں ڈیفنڈ کرتے ہیں آپ پاکستان کے پروکتہ ہیں آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ دارہ تین سو ستر کے مسئلے پر آپ پاکستان سے الگ جا کر بول دیجئے اگر حیثیت ہے تو امراک بھدریہ بول کے چلے جائیں بڑے بہادر بنتے ہیں ہرا کرتا پہن کے گھومنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر حیثیت ہے تو بول کے چاہیے کہ دارہ تین سو ستر ہٹی بلکل صحیح ہوا لیکن کیا ہے پھنڈنگ وہاں سے آ رہی ہے اسلامی کنٹی سے بال پا رہے ہو وہاں سے پڑی ہو سکرپٹ جو آ رہی ہے بڑا عروف ہے جب آپ دل اپنے گا ٹی وی کھول کے تو کیسے بولو گے جب پیٹ میں بھوجان آئے گا پاکستان سے دیکھیں کانگریس کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو کانگریس کیا بولے گی کانگریس تو بی جے پی ایک ہی ہے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں انہوں نے دیش کے ساتھ کیا کیا ستر سال بی جے پی نے کیا کانگریس نے کیا بی جے پی کر رہی ہے دونوں مل کے آرام سے دیش کو لوٹ رہے ہیں جیسی چناؤ آتا ہے پاکستان کا نعرہ لے آتے ہیں پاکستان کی بات کرنے شروع کر دیتے ہیں پاکستان منگال کا چناؤ یاد ہوگا جب پاکستان منگال میں چناؤ رہا ای ڈی سی بی آئی رہی پاکستان رہا اور جیسی پاکستان منگال میں چناؤ ختم ہوگیا ای ڈی سی بی آئی پاکستان رہا اچارے جواب دیں گے اچارے پر موت کشنو کچھ کہہ رہا جاتے ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اچارے جی جواب انراغ کی بات کا انراغ کی بات کا جواب آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے کیا بولیں گے آپ دیکھیں انوراق بھدوریہ جی کی نظر میں امیش دیوگن آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے کانگریس کی تو چھوڑیے گا آپ کو تو اکھلیت جی نے بہت دیش بھکت پترکار بتایا تھا ایماندار پترکار بتایا تھا یہ آپ کی کھٹیا کھڑی کر کے رکھتے ہیں تو کانگریس کس کھیت کی مولی ہے اور میں جہاں تک ایک بات بتاتا ہوں امیش دیوگن کہ یہ جو بھوک مدہ ہے سنیے انوراق جی سن لو آپ کے بیچ میں ہم تو بولتے ہی نہیں ہیں ہم تو بہت ہی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی حیثیت ہے آپ کو بھلے بیکتی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ بھلے بیکتی ہیں لیکن آپ بی جے پی پی آپ کی جمعیداری ہے سرکار کے خلاف بات کرنا تو آپ کی پچھ کے اوپر آ جاتے ہو اس کے مطلب ہے اب آپ نے بڑے حملے کر لیا اب ان کو بھی موقع دونا اچارے جی کو بھی موقع دو ہمیں ابھی تو سن لو ہم تو ہم آپ سے بھیڑنا ہی نہیں چاہتے ہماری حیثیت ہی نہیں ہے انوراق بھلیہ سے بھلیہ کے بھلیہ کے اچارے جی کہہ رہے ارے آپ کی رہی اشاروں کو سمجھو انوراق بھلیہ میں تو انوراق بھلیہ جی کو بڑا اس نے کرتا ہوں ان کا بڑا سممان کرتا ہوں جنتا نے اس لائق نہیں چھوڑا آپ کو ہم ہماری گلتی تھوڑی ہے جنتا کے ساتھ جنتا نے کس کو کس کی رائق چھوڑا ہے اوکی دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ سماجبادی پارٹی کی کئی بار سرکار کانگریس کے سمرتن سے بنی آدھرنیہ رجیب جاندی جی جب جیویت تھے تو انہوں نے سمرتن دیا تھا جبکہ پارٹی کے تمام نیتا ویروض میں تھے پھر بھی ملائم سنگھ جی کو مکہ منتری بنایا ایسی چڑی ہے وہ چھوڑی ہے ہم نے کیا کیا آپ نے کیا کیا اب میں مدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں امیش دیوگن مجھے پورا سمیں دو انڈراغ جی سے کہیے تھوڑا شانت رہے میں امیش ایک بات بتانا چاہتا ہوں سماجبادی پارٹی آپ کی حیث سے کیوں نہیں سمجھ رہی مہنگائی مدہ ہے امیش دیوگن اس دیش میں مدہ ہے بیروضگاری بلکل مدہ ہے مہنگائی ہے بھوک ہے پیاس ہے سواس سیوائیں ہیں لائن آرڈر کا ایشو ہے اتر پردیش کے اندر کروانا کی مہماری کا ایشو ہے لیکن اگر بھوک ہے بیروضگاری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاکستان کا سمرتن کر دیں گے ہم بی جے پی سے لڑیں گے ہم دیش کے اندر لڑیں گے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا سیکولر نیتاؤں کی بدھی خراب ہو گئی ہے بی جے پی سے لڑتے لڑتے پاکستان کا سمرتن کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں پودھی خراب ہوگی ہم نہیں کر سکتے اس بات کو کیا یہ بکھلا گیا ہے کیونکہ نریند مہتی کو نہیں ہرا پا رہے ہیں اور ابھی 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 شلیب منی ترپارٹی جی نے بہت گمبیر بات کہی ہے آپ نے اس کو نوٹیش نہیں لیا شلیب منی ترپارٹی جی نے کہا کہ ویدیشی ویدیشوں سے چندہ آ رہا ہے اسلامی کنٹری سے چندہ آ رہا ہے سماجبادی پارٹی کو اگر چندہ آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے آپ کی ایسی آر بولیے شب تو کرائیے شلیب بولیے دیکھیں 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 ساج کو آج کیا جب اتر والے ملتر کے آج چھاپا پڑا تو جمین کے نیچے سے اور دیوال کے پیچھے سے مال نکلا کہاں سے مال آیا ابھی تک تو حساب نہیں دے پائے ہیں اور اوپر سے چلارے کہ نہیں صاحب یہ پیسہ تو کون سا تھا یہ پیسہ تو اس کا پیسہ تھا یہ پیسہ اس کا پیسہ تھا تو اتر والا ملتر پکڑا گیا ایسے کئی والے کئی اسلامی کے ملتر بھی پکڑے جائیں گے جو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ ایجنسیوں کے ریڈار پر ہیں اور مجھے بتانی کہ وہ شکتہ نہیں ہے ابھی گوگل کرنی یہ حوالہ سے چالیس لاکھ روپے جو لوٹا گیا تھا حوالہ کا پیسہ جو میرٹ میں برامد ہوا وہ پیسہ کس بات کا پیسہ تھا تو یہ تو پورا دیش جانتا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور اگر نہیں آ رہا ہوتا تو پاکستان کی سکرپ کیوں پڑھ رہا ہو میں چنوتی دیتا ہوں بھئی انڈراغ بدوئی اہارہ کرتا پہنگ کر بڑا سنا پھلا کر گھومتے ہو بولو نا 370 رٹا بڑا اچھا ہوا راشت بھکت ہو دیش کے سپوت ہو کہ گدار ہو بولو 370 رٹا بہت اچھا ہوا بولو 370 رٹا سہی ہوا بولو 370 رٹا سہی ہوا بولو 370 رٹا سہی ہوا اچھا نہیں بتا پائے نا سوال جو پچھا گیا اس کا جواب نہیں تھا 370 رٹا اچھا ہوا اچھا ہوا آپ جو بیدیس سے فنڈنگ آ رہی تھی تو آپ کی ایجنسی کیا کر رہی تھی نہیں بول پائے نا آپ کی ایجنسی کیا کر رہی تھی بیدیس سے فنڈنگ آ رہی تھی تو کون ایجنسی ہے آپ کی اس کے مطلب سرکار سرکار بیدیس سے فنڈنگ آ رہا ہے اس کے مطلب بیجی پی کے خاتہ میں بیدیس سے فنڈنگ آ رہا ہے تب ہی آپ کو پتہ شلال آ رہا ہے کہ دوسروں کے کہتے ہیں ابھی اچارے پر موت کشنم نے ایک بڑی بات کو بولا اس کو اس کو گون نہیں کرا جا سکتا انہوں نے اس پر شبدوں میں بولا کہ سیکولر نیتاؤں کا دماغ خراب ہو گئے جس طرح کی وہ بھاشا کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے پولٹیکل دشمنی ہو سکتی ہے دیش سے نہیں ہو سکتی لیکن راکیش ٹکیت کو کیوں لکھ رہا ہے کہ یہ سرکاری مہمان ہے امیر جی ہندو مسلمان کا مدہ تب تک رہے گا جب تک اس دیش میں یہ فرضی سکلرواد رہے گا جب تک یہ سکلرواد ہے جب تک ہندو مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور جو یہ اکلیش یادف جی نے بولا ہے جو پچھے مطر پردیش میں پہلے چلنے میں چنا ہونے جا رہا ہے جتنے ووڈ مسلمانوں کو انہوں نے کینڈیٹس کو ٹکٹ دیا ہے ان کے لیے یہ ووڈ کانسولیڈیٹ کرنے کی یہ ایک بہت ہی بے کوفی بھری ایک بیان ہے جس سے آگے چل کے سماج بات کو اور اکلیش کی چھوی کو نقصان پہنچے گا پھر سے تیسری بار کہتا ہوں کہ اکلیش یادف اس میں اس پسٹیکران دے کے معافی مانگ لیں تو دس مارچ کے لیے بہتر رہے گا بحث کرنی ہے تو کرتے رہو کیا آپ کو لگتا ہے انوراک گذریہ یہ سب کچھ پولرائیزیشن کیلئے کیا گیا کیونکہ اس سے مسلم ووڈ کنسولیڈیٹ ہوگا جیسا ریجوان صاحب کہہ رہے دیکھیں ریجوان صاحب کی باتوں کا کیا ہے وہ بے کوف بتا رہے ہیں سوچی اتنی سینئر لیڈر کو یہ ہماری ہندوستان کی سنسکرتی نہیں ہے یہ جرور پاکستانی ہے پکا انہوں نے کہا بے افقوق کہا اس کو بے کوف نہیں کہہ سکتے کہا بے کوپنا بے کوب بھرا بیان مطلب یہ آپ ایک اتر پردیس کے مکمنٹری رہے ہیں اسے میدانک پت پہ رہے ہیں آپ کو اگر اتر پردیس کی سنسکرتی کا نگیان ہے تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے وہ اس کو ٹھیک کر لیں گے لیکن باقی باتوں کو آپ ٹھیک کر لیں گے دوسری بات دوسری بات ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم لوگ کی سماج باتی نے کبھی پاکستان کی بھائی ہے بی جے پی کا کام ہے کہ پاکستان کو جندہ کرو اس پر ڈیبیٹ کراؤ اور پولرائز کرتا ہوں گے رزوان جی تی سیکنڈ میں جواب یہ اپمان کرتے ہیں ان کا کام اپمان کرنا ہے انوراق جی انوراق جی انوراق جی اگر آپ اگر آپ یہ بول لے ہو کہ میں نے اکلیش یادف جی کا اپمان کر دیا تو جب اکلیش یادف نے یہ بولا تھا میں بھاجپا کی ویکسین نہیں لگواؤں گا تو اس نے دیش کے سائنٹس کا اپمان کیا تھا یا نہیں کیا تھا جواب انوراق انہوں نے بولا انہوں نے بولا بھارتی جنتہ پارٹی کے بھرشتی چار کے سسٹم کی انہوں نے انہوں نے سائنٹس کی نام نہیں لیا آپ نے اکلیش یادف جی کا نام لے کے بولا ہے انہوں نے بھجیانکوں کا سممان ہے اور بھجیانکوں کا ہم سممان کرتے ہیں بھاجپا کی بات کی تھی آپ نے راشتی ادش کا نام لے کے بولا ہے اس لئے آپ کے شک ہوتا ہے کہ آپ چاپلوسی میں آکے بیٹھے ہو یہاں پہ آپ کسی بیکٹی کو ایسا نہیں بول سکتے ہم بھی یوگی جی کی بات کرتے ہیں تو یوگی جی بول کے بات کرتے ہیں کیونکہ اتر پردیس کے مکھ منتری ہیں ہم سمبان دیتے ہیں سمیت آنکت میں بیٹھے لوگوں کا پھر سے بولنا ہوں اکلیش یادف جی کا بیان بے کوفی بھرا ہے اکلیش یادف جی کا بیان بے کوفی بھرا ہے آپ کو رائے دے رہا ہوں کہ اس پر پشٹی کران دے کے معافی مانگ لیجے آپ کو رائے دے رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیجے آپ جھوٹ بولنا چاپلوسی بند کر دیجے آپ کو ریزوان کی بات پر آپ پتی ہے تو آپ کو پرموت کشنا کی بات پر تو زیادہ آپ پتی ہوگی انہوں نے بولا دماغ خراب ہو گیا ہے مطلب اس کا انگریزی میں مطلب ہوتا ہے کہ پاگر پر انساوار ہو گیا ہے منٹل ہو گئے ہیں کچھ سیکولر نہیں تھا ان کی بات پر تو زیادہ نرازگی ہوگی انہوں نے تو اور غلط بولا ہے آپ کی رائے میں آپ کیوں جھگڑا کرانا چاہتے ہو ارے اچارے جی میں کون ہوتا ہوں جھگڑا کرانے والا جو آپ نے بولا ہے وہ بتا رہا ہوں میں کہ سیکولر سیکولر نیتاؤں کا دماغ خراب ہو گیا تو اس پر زیادہ نرازگی ہوگی آپ مریش بھائی ایسے مددے پر آپ نے بتا دیا ہے کہ انراغ بھدوریا کے موں سے جھاگ جھاگ باہر نکل رہی ہے انراغ بھدوریا کے موں سے جھاگ باہر آ رہا ہے پاکستان کے مددے پر بول نہیں سکتے امت نہیں ان کی بھارتی جنتا پارٹی ہارے جیتے دیش نہیں ہارنا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی ہارے جیتے آپ وش پٹل پر کیا میسج دے رہے ہیں آپ وش پٹل پر کیا میسج دے رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی ہارے ہیں یا جیتے ہیں وش پٹل پر میسج کیا دے رہے ہیں کہ پاکستان بی جی بی کا سیاسی دشمن ہے پاکستان اصلیت پر دشمن نہیں ہے وش پٹل پر میسیج دینے کی کیا کوشش ہے آج آپ نے بھارت کے اخبار میں انٹرویو دیا ہے کل پاکستان کے اخباروں میں یہ سرکیا ہوگی پاکستان کے نیوز چینل میں سرکیا ہوگی کہ نریندر موڈی کی سرکار پاکستان کو دشمن مانتی ہے واقعی سیاسی پارٹی ہے پاکستان کو دشمن نہیں مانتی یہی بات یو این کے اندر لے کے جائیں گے یہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو گانا دکھائی دے رہا ہے یو پی میں کعبہ یو پی میں جو بھی ہو لیکن دیش نہیں جھکنا چاہیے سنو گے نہیں تو کیا بولیں گے آپ سوال کا جواب دیجئے نا انراغ انراغ دیکھیں یہ اچنا دیکھیں انراغ انراغ ایک سیکن انراغ یہر میں ہوں انراغ جی میں انراغ انراغ دیکھیں آپ باقی بحث میں آتے ہیں آپ تمام چیزیں بولتے ہیں آپ کو بیجی جک موقع ملتا ہے بولنے کا میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا لیکن آپ حلقے میں بات نہیں کریں گے تو میں کیا بولوں گا؟ آج کا دن نہیں ہے یہ واضح کرنے کا تو کہو مد بولو بھائی آپ بولنے تو دھو گے؟ میں بلکل آپ کو بولنے دے رہا ہوں لیکن آپ کافک میں بولیے آڈیو ڈاؤن کر رہا ہوں انراغ میں آپ کا ارے بولنے تو دو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں انراغ پانچ سیکنڈ سنیے میں کوئی اتمنی نہ سنے ارے بھائیہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں آرام سے سانس لیجئے پہلے آرام سے سانس لیجئے وانی کو بھی رام دیجئے سوال کو سنیے کیا پاکستان سیاسی دشمن نہیں ہے؟ سوال یہ ہے بہت سرل سوال ہے کیا پاکستان سیاسی دشمن ہے صرف؟ اور انسانیت کا دشمن نہیں ہے؟ جواب اب آپ کے چالیس سیکنڈ ہے بولیے دیکھئے آپ کو یاد ہوگا تیرہ نومبر کو ٹائمز کا ایک سمیٹ ہوئی تھی جس میں دیش کے سب سے بڑے پد پہ بیٹھے جنرل راوز جی نے کیا بولا تھا؟ کہ چائنا میرا دشمن نمبر ون ہے آج کی دیت میں نورت کی جو بارڈر ہیں اس پہ پریشانیاں ہیں گلوان تک گھسا ہے تھا وہاں پہ اپنا انسٹرائش چکچر بنا رہا ہے اور میرا نمبر ون دشمن ہے اس کے مطلب آپ جنرل راوز جی کا اپمان کر رہے ہیں وہ جی بول کے گئے تھے کہ آج کی دیت میں چائنا نمبر دشمن ون ہے جو دیش پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو یہ کیا جنرل راوز صاحب جھوٹ بول گئے تھے تو اس کے مطلب بھارتی جنرل راوز جی کا اپمان کر رہے ہیں سرے آم اپمان کر رہے ہیں جو وہ بول کے گئے ہیں ان کا اپمان کر رہے ہیں جہاں تک پاکستان کا سوال ہے بتائیے بریانی کھانے کون گیا تھا کون گیا تھا بریانی کھانے جنہ کی مجار پہ کون گیا تھا جنہ پہ کتاب کس نے لکھی اور کون گیا تھا چارٹر لے کے چھوڑ نکلے اجر جو ان کے بڑے بھارے ایک آتنگ بھاری کو چھوڑنے کون گیا تھا یہ بھارتی جنہ پارٹی ہے یہ بھارتی جنہ پارٹی کے نوچ بریانی کھائیں گے ہمیں مجار پہ جا کے پھون مالا چڑھائیں گے جنہ کے بارے میں کتاب لکھیں گے پاکستان کا گنگان گاؤ گے سوال مجھ سے پوچھو گے اس لئے سوال مجھ سے پوچھو گے کہ میں اتر پردیس کی بھہنگائی کی بات کر رہا ہوں اتر پردیس کی بیروجہاری کی بات کر رہا ہوں اتر پردیس میں کوویٹ کال کی جو موت ہے ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا کسانوں کو روندے گیا ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو گناہ ہے یہ گناہ ہے پوچھنا آپ صرف بولنا چاہتے ہوگی نہیں پاکستان کی بات کرنا چاہتی بھارتی جنہ پاڑی انٹیو کس نے دیا پاکستان کی بات کس نے کری جنہ کی بات کس نے کری انٹریو چلانے سے کچھ نہیں ہوگا جنتا نے سنا ہے جنہ کی بات کس نے کری جنتا جناردن نے سنا ہے پاکستان کو سیاسی دشمن کس نے بولا بیدے بی والے اس کو سیاسی دشمن سمجھتے ہیں آپ پاکستان کو دشمن نہیں سمجھتے یہ مہنگائی کی بات کرنے کے لیے کہہ رہے تھے پاکستان صرف سیاسی دشمن ہے یہ نوکری کی بات کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے یہ لوجک کتنا گلے اتر رہے ہیں میں آپ سے پس سوال پوچھ رہا ہوں میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا یہ لوجک کتنا گلے اتر رہا ہے آپ کا رزوان احمد پھر میں باقی کسی اور کے باقی جہن بندے ماترم جہن بندے ماترم اسلام علیکم آج امیج بھائی پہلی چیز تو یہ ہمیشہ آروپ یہ لگتا تھا کہ چناؤں سے پہلے بھاچپا پاکستان کو لے کے آتی ہے کم سے کم اتنا تو بدلاؤ آیا کہ اب بھاچپا نہیں سماجواد پاکستان کو لے کے آیا ہے پہلا دو ٹک شبدوں میں بس اتنا کہوں گا کہ پچھتر سال میں آج یہ بات کے بعد ہر شہید کا اپمان ہوا ہے جو ویرگتی کو پرابت ہوا اور آج یہ شرم کی بات ہے کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان دشمن ہے یا نہیں ہے پولٹیکل وچاردھارہ میں میں سماجواد کو بھی سلام کرتا ہوں بہوجن کو بھی کرتا ہوں اور جنسنگ کو بھی کرتا ہوں صرف میری رضاکر ایم آئی ایم سے میری ویکتکت دشمنی ہے اس وچاردھارہ سے باقی میرے لیے کوئی سب ٹھیک ہیں لیکن آج اکلیش یادو نے جو لوگ ان کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے اور وہ اپنے کو بھارت ماتا کا سپوت مانتے ہیں انوراک بھائی آپ چاہے جتنا رفو کریں جتنا برابر کریں جتنی بحث کریں آج یہ مو سے جو بات نکل گئی ہے اس نے آپ کو شرمندہ کیا ہے اس پر اکلیش یادو کو کلریفیکیشن دینا چاہیے ونہ بہت سا انٹیلیکچول ایڈیوکیٹڈ ووٹ آپ سے چھٹک کر کہیں اور چلا جائے گا انوراک بھدوریہ محول خراب کرنے کی بات کرتے ہیں محول کس نے خراب کرنے کیا جاتا ہے انہوں نے نہیں بولا کہ پاکستان ارے ہم لوگ بلتے پاکستان دوسمن ہے میرا کون بلتا پاکستان دوسمن نہیں ہے انٹیلیو میں چھپا اکبار نے لکھا اکبار نے لکھا آج کے مدے ہوتا پردیس میں کیا ہے آج کا مدے ہوتا ہے تو انہوں نے بولا ہیندوستان کے لوگوں کی چلچہ نہیں کنا چاہتے ہیں روان دیا گیا روان دیا گیا اور انہوں نے گیا روان دیا گیا چرچا نہیں کرنا چاہتے ہیں انوراق جی انوراق سہا اورڈی ڈاؤن کریں کہ یہی پروبلم ہے آرے انوراق بریک مارو بھائی بریک مارو انوراق بھائی جو بھی اتر پردیش کے مددے ہیں وہ ایک مہینے بعد یہاں کی جنتہ جواب دے دے گی آپ صحیح ہیں یا یوگی جی صحیح ہیں دس ماچ کو جواب مل جائے گا جنرل بپن راوت نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان پولٹیکل دشمن ہے ان کے ان کے بیان کو توڑیے مروڑیے نہیں انہوں نے کہا تھا شکتی کے حساب سے سینی شکتی کے حساب سے چائنہ ہمارا پرثم دشمن ہے کیونکہ پاکستان کی آج وہ حیثیت نہیں رہ گئی ہے جس کو ہم سینی نظریہ سے دشمن مانے آپ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کے پسا رہے ہیں اور ایک دیونگت وقتی کا پان کر رہے ہیں ہر شہید کا پان کر رہے ہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے چائنہ کا نام لینے میں بلے ڈر پوک آدمی ہو یار بھائی یوڑاق صاحب آپ کو تلی سے بات کرنے نہیں آتی آپ کو جواب دینا نہیں آتا پاکستان ہمارا دشمن ہے میں نہیں ڈرتا پاکستان سے چائنہ میرا دشمن ہے میں نہیں ڈرتا لیکن تم کائر آدمی ہو چائنہ کا چھوڑا کر کے بولتا ہوں پاکستان دشمن ہے چائنہ کا دشمن ہے آپ کی حیثیت ہے تو بولو چائنہ دشمن نمبر ون ہے بولو ارے کیا حیثیت کیا در پوک کیا حیثیت کیا در پوک کیا حیثیت کیا در پوک کیا حیثیت اگر آپ ایک نئے سماجوات کو سامنے لا رہے ہیں تو نئی چیز سامنے لائیے وہی باتیں نہ کریے جو سامنے دس سال پہلے کیا کرتا تھا بدلاو لائیے اپنے اندر ریزوان آپ نے اپنی بات کو رکھا شلب منی تری پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی پاکستان کو لے کے آ رہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریل مددوں سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں یہ سپا کاروپ ہے میرا چہرہ نیچے کیوں تھوڑا ہے امیش بھائی مددہ بہت ہی سامنے دن شیل ہے بہت ہی گمبر مددہ مجھے لگتا ہے کہ بہت گمبر چرچہ اس پر ہونی چاہیے مجھے کشت اس بات کا ہے کہ کتنی اگمبر چرچہ شروع ہوئی گانا بھوجپوری میں گاتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے پردکتہ ہے اس کے بعد باکھلائے اس کے پینلسٹوں پر چلائے اور کتنی افشبدوں کا استعمال کر رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے پاس جب رفو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا جب دیش آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ گدداری کی بھاشا کیوں بول رہے ہیں تو آپ اس طرح چلاتے ہیں آپ اس طرح باکھلاتے ہیں آپ صحیح نہیں رہ پاتے ہیں میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ویرود ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی ہماری راجنیتک ویرودی ہے ہم پر حملہ کرے آلوچنا کرے خوب سوال اٹھا ہے ہمارے پردان منتری جی کو کوسے ہمارے مکہ منتری جی کو کوسے ہم بھی ان پر حملہ کریں گے لیکن کرپا کر کے دیش کو بیچے مت لائیے پاکستان کے بھیتر اور پاکستان کے لوگوں کو بھیتر کیا سندیش گیا اور آج اس دیش کا ہم دیش کی بات ہم کر رہے یہ نہیں کر رہے دیش ہم انسانوں سے ہوتا ہے بولی شلپ بولی 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 شلپ کتنا بے شرمی آلی بات ہے آپ سوچئے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس مدی نہیں ہے جب ٹی وی آپ کا انٹریو لینے کو پترکار آیا آپ نے کیا کہا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بیروچگاری آپ کیا بولتے ہیں بیروچگاری کا پرشت اکلے شادوں کی سرکار میں 19% تھا آج بیروچگاری کا پرشت 4.5 آگیا ہے آپ کیا بولیں گے لائن ڈ آرڈر مختار انساری حتی کی احمد جیسے لوگ آج پناہ مانگ رہے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آج جہاں پر بجلی 24 ہنٹے مل رہی ہے کیوں چار وی ای پی جلوں میں نہیں مل رہی ہے آپ کیا بولتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ پاکستان ان کو آپ نے گھسیڑ دیا اور اکبار پر سوال اٹھا رہا ہے پترکار پر سوال اٹھا رہا ہے کہ میری باتوں کو ایسے پرستوٹ کر دیا گیا ارے آپ نے بولا آپ کا بولا ہوا چھاپا وہاں کوئی شرم بڑھنی ترپارٹی یا سنبیت پاترہ انٹریو لے نہیں گئے تھے تو آپ کوئی شرم نہیں آتی اگر شرم ہوتی نہتکتہ ہوتی آپ ہاں جوڑ کے معافی مانگ لیتے آپ گلتی ہو گئی پاکستان ہمارا دشمن ہے اکلیش جی کو ایسا نہیں بولنا چاہتا اور میں تو کہہ رہا ہوں اکلیش جی جب انراک بھدوریا کوئی سمجھا پا ہے اپنی بات تو دیش اور پردیش کے لوگ ان کا کیا حال کریں گے دس مارچ کو تہہ ہو جائے گا انراک بھدوریا تک ماننے کو تیار نہیں ہے اکلیش شادو کی بات انراک 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 تیس سیکنڈ میں جواب انراک 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 ہوتا ہے جیسے چاناک لومڑی نہیں ہوتی ہے کس طرح سے آسانی سے مافی آٹ ارے میں تو کتا ٹاپ ٹین مافیوں کا نام بتا دو ٹی وی پہ بتا دو آلی تک ملتے ہیں کیونکہ آپ بتاؤ گے نہیں کیونکہ بیجے پی کے نیتا اس نے شامل ہے کیسے بتاؤ گے نہیں بتا پاؤ گے بناس کا مافیہ کون نام ہے پتائے گا نہیں بتاؤ نہیں معلوم ہے پاکستان دولی کا مافیہ کون آپ گالی دیلو ہمیں جانپور کا مافیہ کون بناس کا مافیہ کون نیتا کہاں سے بتاؤ گے اچارے 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 پرموٹ کشم جو کوٹ ان کوٹ انراک بھدوریہ ایک چکنے آڈیو ڈاؤن کری ان کا پی سی آر ان کا آڈیو ڈاؤن کری ہے لیکن نیرانتر نہیں انراک آپ بول سکتے نا نیرانتر بولتے ہیں آپ انراک بھدوریہ نے جو بولا چلاک لومڑی ہے بی جے پی بی جے پی اگر چلاک لومڑی ہے اس کو کامپلیمنٹ سمجھا جائے گالی سمجھا جائے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اچارے جی لیکن یہ پاکستان کا بیان کس پہ دیا اور کیا آپ اس بیان سے سہمت ہے جو اکھلے شادو نے بولا دیکھیں امیش دیو گنجی دو بات ہیں ایک بات ہے کہ بھارت کے اندر کی راجنیتی اور دوسری بات ہے بھارت سے باہر کی ویدیشی کوٹ نیتی جہاں تک بھارت کے بھیتر کی راجنیتی کا سوال ہے ہم ایک دوسرے کے ویرود میں بات کرتے ہیں ہم ایک دوسری پائٹیوں کے ویرود ہی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا سمرتھن کریں اس کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی راجنیتی پائٹی کا اگر ویرود کرتے ہیں اور اس کی سرکار ہے تو ہم اس کے ویرود کرتے کرتے اتنے اندھے ہو جائیں کہ ہم پاکستان کا سمرتھن کرنے لگیں یہ ہم چین کا سمرتن کرنے لگیں جہاں تک سوال ہے چائنا کا چائنا کے نمبر بند دشمن ہونے کا بلکل بے شک چین چین نمبر بند دشمن ہے لیکن چین اور پاکستان تو ایک ہیں پاکستان کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے شدو کو کانگریس میں منتری بنوایا گیا اب یہ بھی کئی سارا کے آروپ ہے آپ کے یہاں تو گمبری آروپ لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے شدو کو منتری بنایا گیا یہ دباب تھا پاکستان میں لابنگ ہو رہی تھی اس چیز کو لکھا ہے کانگریس کو اس پر سپسٹی کرنے اپنا دینا پڑے گا جو کپٹین نمبر سنگھ نے آروپ لگایا ہے لیکن میرے ساتھ سمیں سنجیب مالیان